السلام علیکم ٹاپ پاکستانی ڈرامس چینل میں خوش آمدی دوستو ڈرامس سیریل محبت نہ کریو کے اپیسوٹ 19 میں آپ دیکھنے والے ہیں کہ ہر کوئی اس مسئلے میں علجسہ کیا ہے ایک طرف اسد ایک جانب زارہ تو دوسری جانب تصنیم میگم اور ربیہ ربیہ تو اسد کو آنے ہی نہیں دے رہی اور پھر اسد کا تپر اس بات کی گواہی دے دیتا ہے کہ وہ زارہ سے تو بے انتہام محبت کرتا ہے لیکن وہ ربیہ کو بھی نہیں چھوڑ سکتا زارہ اسد سے کہہ دیتی ہیں کہ اگر آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ میں یہ گھر چھوڑ کے نہ جاؤں تو پھر آپ کو پاکستان آنا پڑے گا اگر آپ کے دل میں زرہ سیوی میری لیے یہ جگہ بچی ہیں یہ بات سن کر اسد اس کے پاس جانے کی خواہش کرتا ہے لیکن ربیہ اسے روک لیتی ہیں اور پھر روکتے روکتے اسے کہہ دیتی ہیں کہ ہر وقت وہ تمہارے ہی دماغ پہ سوار رہتی ہیں تو مجھ سے طلاق دے دو اور جان چھوڑاؤ یہ بات سن کر اسد برداشت نہیں کر پاتا کیونکہ اس نے زارہ کے لیے کبھی بھی ایسا نہیں سوچا اور بہت ہی غصے میں اسے تپڑ لگا دیتا ہے اور اب ربیہ کی باری ہے کہ وہ اسد کے ساتھ کیا کرنے والی ہیں تو ادھر آشیر نے بھی مشورہ دے دیا تا زارہ کو کہ تم اسد سے طلاق لے لو اور جب طلاق کے کاغذات اسد تک پہنچتے ہیں تو پھر تو وہ غصے سے آگ بگولا ہو جاتا ہے اسے سمجھ میں نہیں آتا آخر وہ کیا کرے نہ تو وہ ربیہ کو چھوڑ سکتا ہے اور نہ ہی زارہ کو چھوڑنے کی اس میں ہیمت ہے تو ادھر تصنیم بینگم بہت ہی زیادہ پریشانی میں ہے کیونکہ نیدہ نے ان سے جائداد مانگنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور ان سے کہہ دیتی ہیں کہ اس جائداد میں اس پروپرٹی میں جتنا بھی میرا حصہ بنتا ہے وہ مجھے چاہیے اور نیدہ کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ وہ کتنے گھاٹے کا سودا کرنے والی ہیں کاشی ایک لالچی انسان ہے جو اس سے سب کچھ بٹور کر اسے اکیلا چھوڑ دے گا اور پھر اس کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آئے گا تو دوسری جانب ربیہ نے بھی اسد کو اپنے ہاتھوں میں کر لیا ہے ایک کمپنی اپنے نام کر لی تو باقی چیزیں بھی وہ اپنے نام کر لے گی اور یوں تسنیم بیگم کو اپنے بیٹے اور اپنی بیٹی کے جانب سے بہت ہی زیادہ نقصان پہنچے گا ربیہ کی بددعائیں اس گھر کا سکون برباد کر دے گی آپ کیا کہتے ہیں کمنٹ میں اپنی قیمتی رائے ضرور دیجئے گا شکریہ آپ کیا کہتے ہیں کمنٹ میں اپنی قیمتی رائے ضرور دیجئے گا